بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی آج کا ہمارا موضوع جنات انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے اس کائنات پر دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام اور رسول مبوض فرمائے اللہ پاک نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا یعنی یوم آخرت اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھوپی رہتی ہے جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دئیے گئے ہیں زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران جگہوں میں قید کر دیا ہے جنات کو قید کرنے کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کی سردار ابلیس کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا تھا اور اللہ پاک کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا ابلیس کو اللہ پاک نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترو اور جو جنات زمین پر فساد لڑائی جگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دو یہ ایک خاص مقرر وقت تک وہاں قید رہیں گے ابلیس بارگاہ پروردگار سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت کم وقت میں مختلف جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا ایک روایت کے مطابق حضر سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ پاک کے حکم سے ان کو آزادی ملی تو وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا دورانے سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھا لیا کہ اس نے انتہائی کم وقت میں نہائیت طاقتور جنات کو قید کرنے کے متعلق غرور کیا اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے بے خبر رہے روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا اور اللہ پاک نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر ہا چکا تھا اور اس نے یہ سوچا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کی پیداوار میرا اور اس کا کیا جھوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں حکم رب تعالیٰ کے انکار پر ابلیس کو بارگاہی الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان ٹھہرا دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو ازادی ملی جو کہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے حضرت سلیمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیطان جنات کو کابو کر لیتے اور انہیں سزا کی طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے اور ایک پوری صورت صورہ جن کے نام سے موجود ہے مسجد الجن مسجد الحرام کے شمال کی جانب تین کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھے جاتی ہے تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے کئی اور واقع بھی ملتے ہیں تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک بڑی جماعت کے قبول اسلام کا واقعہ ہے مسجد الحرام کے شمال میں تین ہزار میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ سے قرآن پاک سنا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ جنات انہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کے گھروں سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے قرآن پاک کی سورہ جن اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئے بعد ازا اسی مناسبت سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد الجن رکھا گیا زمانے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈازائن بدلتے رہے مگر اس کے قیام کا واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے آجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایک عام آدمی نہیں جانتا ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو آسرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے حوص پرستی اور فہاشی کی حالت میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جنات بھی ہر معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں وہ پسندیدگی، نا پسندیدگی، اچھائی اور برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں یہ این ممکن ہے کہ وہ آپ کے چہرے کو نا پسند کرتے ہوں لیکن آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں یہ خواتین کے ساتھ زیادہ تر پیش ہوتا ہے کیونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اس لیے انجانے میں ہم انہیں نقصان کر بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر گرم پانی کہیں انڈیل دیتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بصیرہ ہے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور اس کی ہٹوہ میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں جنات انسان کے جسم کے ایکیس حصے سے داخل ہو کر جسم پر قابض ہوتے ہیں اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں زیادہ تر نظریات یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں ناک آنکھ اور مو سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات داخل ہو کر انسانی جسم پر قبضہ جماتے ہیں اللہ پاک نے انسان کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائیں ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیمات بھی دی گئیں اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے جنات کے توڑ کے لیے جو صورت موجود ہے وہ ہے صورت الناس اور موزتین صورتیں بھی ہیں جن کو پڑھنے سے جنات جسم داخل نہیں ہو سکتے اللہ پاک انسان سے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا ہو بے شک اللہ پاک نے اس کا توڑ بنایا ہے اور وہ ہے موزتین صورتیں صورت الناس اور صورت الفلق کی رزانہ تلاوت کرنے والے انسان کے جسم میں جنات کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے لہذا موزتین صورتوں کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھی اللہ پاک اس کام میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں موسیقی